بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ بینے ڈیلائٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی تو اس کے لئے جو انگریڈیٹس ہیں چاہیے وہ آپ سب سے پہلے نوٹ کر لیں ماری بسکٹ اس کے لیانا چاہیے 200 گرامز اور اس کو میں نے کرش کر لیا ہے 100 گرامز سالٹڈ بٹر 400 گرامز کنڈینسڈ ملک 600 ملیلیٹرز آف کریم یہ آلماسٹ 3 پاکس آف کریم ہے کیونکہ ایک پاک 200 ملکہ ہوتا ہے 3 کپس آف پینٹس انکو میں نے موٹا موٹا کرش کر لیا ہے بلکل باریٹ نہیں پیسنا اب ہم سب سے پہلے جو ہیں وہ کنڈینسڈ ملک کو بوائل کریں گے اور اس کو بوائل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک کھلے موکے برطن میں ایک دعان میں آپ نے پانی سے بھر لینا ہے اس کو اور آپ نے کنڈینسڈ ملک کا جو کور ہے وہ آپ ریموف کر لیں ادر وائس پانی بہت گندہ ہو جائے گا اور اس کو آپ نے جپ کر دینا ہے اور پانی بلکل اتنا ہونا چاہیے کہ پوری طرح اس کے اوپر کور ہو جائے اور بوائلنگ کے وقت آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اگر پانی کم ہوتا ہے تھوڑی در بعد چیک کر لیں پانی لگر لیول سے نیچے چلا جائے تو اس میں پانی اور ایٹ کر دیں تو یہ پروپرلی ڈپ ہونا چاہیے پانی کے اندر تاکہ چاروں طرف سے اس کو جو ہے وہ ہیٹ پروپرلی ملتی رہے اب اس کو نائنٹی منٹس اور یہاں پھر ٹو آرز کے لیے آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں تب تک ہم بیس بناتے ہیں اس کی بسکٹ بیس ہم بنا لیتے ہیں اس کی اور اس کے لیے ہم نے میری بسکٹ لیا ہے اس کو کرش کر لیا تھا میں نے پہلی اس میں میں ہنڈر گرامز ملٹڈ بٹر آٹ کر رہی ہیں اور ان سب دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لیے بٹر سے آپ کا جو یہ کرسٹ ہے بہت اچھا سا ہارڈ ہو جائے گا اب اگر آپ ایک ڈش لے لیں اور جو ڈش ہوگی وہ ایک ڈش ہوگی وہ ایک ڈا ہاف انچ کی میں نے لیا ہے تو آپ جوہے جو بی ڈش آپ کے پاس آپ کی اوز کر سکتے ہیں بہت ہوئی ڈیپ ہونی چاہیے بسکٹ میکسچر اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو آپ نے سپون سے لیول کر لینا ہے بہت اچھا سی لیول ہو جاتا ہے ایون ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور جب تک بوائل ہو رہا ہے کنڈنسڈ بیل تب تک اس کو ہم فریج میں رکھیں گے ہماری پیس ہارڈ ہو جائے اس وقت تک ہم کریم بھی بیٹ کر لیتے ہیں کریم بیٹ کریں گے جس فور 10 منٹس جب تک وہ فلفی ہو جائے اور جس کیپٹ ایسائیڈ کنڈنسڈ بیل ہمارا بوائل ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے اسی میں پڑے رہنے دینا ہے اس کو آپ نے نکالنا نہیں ہے جس ٹرن آف دہ فلیم اور چھوڑ دینا ہے اس کو ڈھکن اٹھا دیجئے گا تاکہ جلدی چھنڈا ہو جائے سردیاں آج کل تو جلدی چھنڈا ہو جائے گا کنڈنسڈ ملک چھنڈا ہو گیا ہے کرسٹ میں نے نکال لیے کرسٹ بھی اب ہارڈ ہے اور اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے کین میں نے کھول لیا تھا بی ویری کیر فل کھول تھنڈا ہو تو کھولیے ورنہ مات ابھی کھولیے گا اس کا جو فلیور ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا جس ٹاکا ٹافی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ کنڈنسڈ لرگ سارے کنڈنسڈ ملک پور کریں گے کلہ دیکھیں اس کا چینج آیا ہے تھوڑا تھوڑا براون ہے اور بوائل کر دیں گے تو اور براون ہو جائے گئے اب نیکسٹ ہم لیئر لگائیں گے پینٹس کی اور پینٹس ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں اور اچھی لیئر آپ نے لگانی ہے پینٹس کی کیونکہ یہ پینٹ جلائیڈ ہے تو پینٹس اس میں ہونے چاہیے پینٹس پیس میں ہماری رکھ گئی ہے اب اس میں ہم جو نیکسٹ آئیٹ کریں گے تو ٹاپنگ آف کریم کریم آپ پور کرتے ہیں ساری اس پر کیا ہے رفی ہے تو ایونی آلام سے دسٹریبیوٹ ہو جائے گی ہے اور دے نیکسٹ سٹیپ اس کے ساتھ پر گانشنگ اور گانشنگ بھی ہم اس کی پینٹس ہی کریں گے اور ونس اٹھا ہے تو آپ نے اس کو 2 آرز کے لیے رکھنا ہے تاکہ سب کچھ سیٹ ہو جائے then you can serve it after that and if you like my recipe please share it with your friends subscribe my channel and hit the bell icon for more videos thank you so much جزاک اللہ خیر اللہ حافظ